موسیقی پی ٹی آئی رہنما قاتل آنا حملے میں جا بہک ڈی جی خان گیس کی قلت پر ایکشن وزیراعظم کی سوئی ناظرن اور سدن کے ایم ڈیز کو موطل کرنے کی ہدایت شامی کرد ملیشیا سے متعلق امریکی مشیر کا بیان سنگین غلطی ہے اردوان رائی جی لیسے پر ایک بیان دیا ہے رائی جی لیسے پر ایک بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ دوسروں کی امداد اور کرزیں مفت نہیں ہوتے اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے لیکن پاکستان بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے اور اب کرائے کے بندوق کی طور پر استعمال نہیں ہوگا وزیراعظم نے ترک ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ملک کو سب سے بڑا مسئلہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا ہے بدنوانی نے پاکستانی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا ہے ملک کی مختوش ترین معاشی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے چین کی مدد تازہ ہوا کا جھونکہ ثابت ہوئی ہے وزیراعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ وادی میں ایسی بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے جس کا تصور بھی مشکل ہے انہوں نے کہا کہ جوہری قوتوں کا جنگ کے بارے میں سوچنا خود کشی ہوگا مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں ہماری خارجہ پالیسی کی توجہ صرف پاکستانی عوام کی بہتری ہوگی when it comes to انڈیا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما سربراہ اور وزیراعظم ران خان صاحب has been very vocal وہ کہتے ہیں آپ ایک قدم بڑھائیں ہم دو قدم بڑھائیں گے recently بھی کافی زیادہ پیشرفت ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات میں but انڈیا سے کوئی بھی positive response نہیں آیا ہے جہاں تک انہوں نے بات کی کرائے کے بندوق کی that was pointing towards America US کب تک پاکستان کو ایسے use کرتا رہے گا یہ بیان بھی ان کا کافی strict stance ہے چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا وزیراعظم محمود خان صاحب ہوں بہت ہی strict stance رکھتے ہیں اب امریکہ کے حوالے سے اور بار بار یہی کہتے ہیں کہ ہم اب قرائے کے بندوق کے طور پر use نہیں ہوں گے رشیا کے ساتھ تعلقات پاکستان بہتر کر رہا ہے اور امریکہ سے تھوڑی دوری اور دوری پیدا ہو چکی ہے تعلقات میں لیکن اب ڈانل ٹرم کے بیان کے بعد پچھلے دن کہ they want positive relationships with پاکستان کافی زیادہ سراہا گیا ہے اس کو and this could be in response to what عمران خان has been saying وزیراعظم عمران خان صاحب has been very very straightforward جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں when it comes to America current account خسارے کی جہاں تک بات ہے اسد عمر صاحب has been the finance minister since پاکستان تحریک انصاف became the majority power in پاکستان اب current account خسارے کی کیا صورتحال ہے سعودی عرب کی جانب سے 3 عرب ڈالر اور پھر اب recently UAE کی جانب سے اور 3 عرب ڈالر has been a very positive impact پڑا ہے اس پہ لیکن ڈالر کی price ابھی تک نیچے گرتے ہوئی نظر نہیں آ رہی it could be one of those reasons جو IMF سے ہم کرزہ لینے کے لئے انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ ڈالر price کو high کیا جائے گا بجلی کی prices کو high کیا جائے گا gas کی prices کو high کیا جائے گا and Asad Umar has said that in an interview ایک BBC کے interview میں بدنوانی نے پاکستان کی پاکستانی معیشت کو بہت نقصان پہنچا ہے پاکستانی معیشت کی اگر بات کی جائے تو اور تقریباً 45 عرب روپے 2013 سے 2015 کے بیچ میں money laundering کے تھو پاکستان سے باہر بھیجے گئے سولہ references آ چکے ہیں اس کے بارے میں عاصف علی زرداری صاحب اومنی گروپ فریال تالپور بہریہ ان ساروں کے نام ہیں ان سولہ references میں اور کافی زیادہ details میں جو ہے جی آئی ٹی نے اپنی report میں شامل کیا ہے کہ کس طرح money laundering کی گئی کس account سے کس account پیسے transfer کیا گیا اومنی گروپ کا اس میں کیا کردار تھا ملک ریاض جو کہ بہریہ بہریہ کو own کرتے ہیں بہریہ housing society کو own کرتے ہیں ان کو کیسے use کیا گیا انہوں نے کیا 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 وہ ساری details بھی شامل ہیں let's see جی آئی ٹی کی report کو چیف جسس صاحب کتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں کل ایک news آئی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ECL list سے باہر کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کافی تیش میں آگئے تھے چیف جسس صاحب یہ کہتے ہوئے کہ بلاول بھٹو زرداری کا تو اس میں کوئی رول نہیں تھا کیا کوئی ان کو فسانے کی کوشش کر رہا ہے let's see where this goes 23rd january کو پھر سے سنوائی ہے آصف علی زرداری صاحب کی and let's see where that goes کیا ان کو بھی جیل کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں معاشی حالت کو کیسے بہتر بنایا جائے گا جب پاکستان کی اپنی معاشی حالت کو اگر دیکھ لیں تو investment آ چکی ہے about 6 billion dollars but اگر آپ کی dollar price hike کر رہی ہے اور آپ کچھ چیز import کرتے ہیں that's gonna be expensive for the people of پاکستان عوام already جو مہنگائی ہے اس سے بہت زیادہ پریشان ہے اور بجلی کا بہران gas کا بہران پھر سے start ہو چکا ہے پاکستان میں چودری نصار کی طرف بڑھتے ہیں چودری نصار علی خان کی پنجاب اسمبلی رکنیت ختم کرانے کے لیے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع ہو چکی ہے چودری نصار علی خان کی پنجاب اسمبلی کی رکنیت ختم کرانے کے لیے تحریک انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی مومنہ وحید نے قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی ہے قرارداد میں موقف اپنایا گیا ہے کہ چودری نصار علی خان بطورے میمبر حلف نہ اٹھا کر اپنے حلقے کے عوام اور پنجاب اسمبلی کے عوان کی مسلسل تزہیق اور توہین کر رہے ہیں لہٰذا ان کی رکنیت منسوخ کی جائے اور ان کے حلقے میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے یاد دلاتا چلوں کہ جب الیکشنز ہو رہے تھے تو اس سے پہلے اس سے قبل چودری نصار صاحب نے PMLN کو چھوڑ کر اپنی ایک اور پارٹی بنا لی تھی جس کو ایک بہت بڑی ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑا when it came to the election of 2018 اب وہ حلق نہ اٹھا کر اپنے حلقے کے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں کیا وہ زیادتی کر رہے ہیں یا نہیں is there any personal reason ابھی تک ان کا جواب اس بارے میں نہیں آیا جب تک ان کا جواب نہیں آتا we won't have a clear view clear point of view کے ہو کیا رہا ہے with that being said I'll take a short break and I'll see you after that break رائت جی again اب پڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی جانب جو کہ پھر سے وزیراعظم عمران خان صاحب کے actions کے بارے میں ہے he's been very کیا کہتے ہیں on his toes since he took power transition of power کے بعد وہ on toes نظر آتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے اب سوئی ناؤھرن اور سوئی سذن گیس کمپنی SSGC کے managing directors ایم ڈیز کو برطرف کرنے کی ہدایت کر دی ہے جبکہ متعلقہ حکام کو گیس کی قلت ایک ہفتے کے اندر ختم کرنے کا بھی حکم دیا ہے وزیراعظم عمران خان کی زیرس ادارت کابینہ کمیٹی برائے توانائی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر خزانہ اسد عمر وزیر پیٹرولیوم غلام سرور خان وزیر پاور عمر عیوب خان وزیر پلاننگ کمیشن خسرو بختیار اور دیگر حکام نے شرکت کی ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے سوئی ناظرن کے ایم ڈی عمجد لطیف اور سوئی سیدن کے ایم ڈی امین راچپوت کو برطرف کرنے کی ہدایت دے دی ہے یاد رہے کہ دونوں گیس کمپنیوں کے ایم ڈیز کے خلاف گزشتہ ماہ سندھ اور پنجاب میں اچانک ہونے والی گیس کی کلت پر انکوائری ہو رہی تھی سیکریٹری پیٹرولیم نے انکوائری کے بعد وزیراعظم کو ریپورٹ جمع کر آئی تھی جس کے بعد وزیراعظم نے دونوں ایم ڈیز کو برطرف کرنے کی ہدایت کی وزیراعظم کی چار رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں چیئر پرسن اوگرا عزمہ عادل خان ڈی جی نچکاری کمیشن اگر بڑھائی جاتی ہے تقریباً چار روپے پہلے بڑھائی جا چکی ہے and now they're planning to increase that ذرائع کے مطابق موسم سرما میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کا جائزہ لیا گیا جبکہ وزیراعظم کو بجلی کی ٹرپنگ کے حالیہ واقعات اور گیس کی طلب رسط کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے یاد رہے کہ اگر بات کی جائے کے پی کے میں سندھ میں چاہے صبح ہو چاہے شام ہو چاہے دوپہر کا ٹائم ہو جب سے پاکستان طریقے انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے again they have been very vocal about it they have been on their toes کے ان حالات کو جل سے جل ٹھیک کیا جائے معیشت کی حالت تو سب کو معلوم ہے لیکن پاور سٹرگل جو چل رہا ہے پاور کرائسز جو چل رہے ہیں پاکستان کی اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے کیا برطرفی کرنے سے گیس بحال ہو جائے کیا ایک ہفتے کے اندر جو ٹائم دیا ہے وزیراعظم گھنٹوں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے پوچھا ذراعق یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس میں وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی کہ الین جی بروقت نہ پہنچنے سے کئی پاور پلانٹس بند ہوئے جس کے باعث پاور پلانٹس فرنس آئل پر چلانے پڑے پڑے پر پر الین جی پروائی نہیں کی جارہی تھی جو الین جی پلانٹس پاکستان میں ہیں جو پاکستان کی علاقوں میں پنجاب میں انہوں نے پرائیسز بڑھا دی تھی کیونکہ قلت ہو گئی تھی پاور ڈیویزن نے کابینہ کمیٹو کو گیس کی ضروریات سے آگاہ کیا اور بریفنگ میں بتایا کہ دسمبر 2018 میں پاور سیکٹر کو صرف ایک سو اسی سے دو سو ایم ایم سی ایف ڈی گیس فراہم کی گئی تھی جو کہ عوام تک گیس پہنچانے کے لئے کافی نہیں ہے ذرائع کے مطابق بریفنگ میں بتایا گیا کہ گیس کی مطلوبہ مقدار نہ ملنے سے چھبیس سو میگا وارٹ کے بجائے صرف بارہ سو میگا وارٹ بجلی پیدا ہو سکی اور سولہ سو میگا وارٹ بجلی مہنگے فرنس آئل سے پیدا کی گئی ہے اگر مہنگا فرنس آئل یوز کیا جا رہا ہے اور باقی سارے ادھر مینز نہیں یوز کیا جا رہے بجلی مہنگی ہو جائے گی اور عوام کو اس کا بوجھ پھر سے پڑ جائے گا اجلاس میں دس سے بارہ عرب روپے کا اضافی بوجھ بلی سارفین سے جنوری کے بلوں میں وصولی کی تجویز بھی دی گئی ہے آلریڈی ایک تجویز عمران خان صاحب کو دے دی گئی تھی کہ پندرہ پرسند جی ایس ڈی لگا دیا جائے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ ریسٹرانٹس میں کھانا کھانے والے لوگ ہوں اب اس یہ جو بجلی کا خسارہ ہے یہ پورا کرنے کے لیے بھی عوام کو ہی آگے آنا پڑے گا زرائے نے بتایا کہ پاور ڈیویزن اور پیٹرولیم ڈیویزن نے موجودہ بجلی و گیس بہران کی ذمہ داری لینے سے گریز کیا جبکہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے دونوں ڈیویزن سے گیس و بجلی بہران کی تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی ہے یاد رہے کہ گزشتہ ماہ ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم کو ملک میں گیس کی بہرانی صورتحال گیس کی پیداوار اور ضروریات سے مطالق کمور پر بریفنگ دی گئی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ سوئی ناؤڈرن اور صدن نے نائلی کا مظاہرہ کیا ہے اور گیس کی طلب اور عصد کی معلومات چھپائی ہیں واضح رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ملک میں گیس بہران پر سخت اقدامات کرتے ہوئے سوئی ناؤڈرن اور صدن بورڈ اف ڈیریکٹرز کو بھی تحلیل کر چکے ہیں چلتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب جہاں پہ قاتلانہ حملے میں زخمی ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم رہنما اور انشورنس کمپنی کے ریجنل مینجر راشد بخاری چار روز زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ گئے جن پر حملے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے ڈیرہ غازی خان میں نامعلوم شخص کی فائرنگ سے پی ٹی آئی کے رہنما اور معروف انشورنس کمپنی کے ریجنل مینجر راشد بخاری کے قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج ایک نجی چینل نے حاصل کی جو کہ آل اوز سوشل میڈیا اب اویلیبل ہے راشد بخاری پر حملے کا یہ واقعہ دو جنوری کی رات تقریباً گیارہ بجے پیش آیا تھا اور اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ملزم راشد بخاری کے پیچھے بھاگتے ہوئے فائر کرتا ہے فوٹیج میں ملزم کا چہرہ نظر آ رہا ہے جبکہ فائرنگ سے راشد بخاری شدید زخمی ہو گئے تھے راشد بخاری کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں چار دن تک اسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد مقتول راشد بخاری انشورنس کمپنی کے ریجنل منجر اور پاکستان تحریک انصاف کے سر گرم رہنما تھے پچھلے دنوں ایک اور فوٹیج بھی سامنے آئی تھی جو کہ مری سے تھی اور ایک ہوتل کے منجر نے دوسرے ہوتل کے منجر پر فائرنگ کر دی تھی چار سے چھے گولیاں اس کو آن سپاٹ مال دی تھی وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مل گئی تھی it's come to a point کراچی سے یہ سٹارٹ ہوا پھر مری کا ایک واقعہ ہو اور اب ڈی جی خان ڈی جی غازی ڈی رہ غازی خان کا یہ واقعہ if it's so easy to kill someone without any repercussions this is gonna keep happening شہریارہ فریدی صاحب بہت in action نظر آتے ہیں normally جو ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں لیکن اندرونی حالات کو وہ کیسے ٹھیک کرتے ہیں security کو کیسے یقینی بناتے ہیں that is very important not for just the politicians but for the people of let's talk about انڈیا جہاں پہ ترقی کے دعوے کرنے والے بھارت کی چوٹی کے سائنسدانوں کی جانب سے دنیا کے عظیم سائنسدانوں آئیزیک نیوٹن اور آلبرٹ آئینسٹین سمیت دیگر سائنسدانوں کی نظریات کو مسترد کیے جانے اور نئے دعوے پر دنیا حیران رہ گئی ہے آلبرٹ آئینسٹین one of the one of the scientists جن کی findings کو آج کل کے scientists ابھی تک حیران ہے کہ اس ٹائم میں انہوں نے وہ کیسے کیا اب انڈین سائنٹسٹ نے اس کو مسترد کر دیا ہے حیران انکشافات کردے ہوئے انڈین کانگریس سائنس اگرچہ بھارتی سائنسدان ہر سال ہونے والی سائنسی کانفرنس ہے تاہم روان برس ہونے والی کانفرنس میں کیے گئے ہندوستانی سائنسدانوں کے دعوے پر خود بھارت بھی حیران رہ گئے ہیں بھارتی سائنسدانوں کی حیران اور انتہائی مزے کا خیز دعوے پر جہاں دنیا بھر کے لوگ حیران ہیں وہیں خود بھارت میں سائنسدانوں کی خلاف مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں بتایا کچھ یوں گیا ہے کہ ایک سو چھے میں انڈین کانگریس سائنس کانفرنس میں بھارت ریپورٹ برطانوی نشریاتی ادارے ایک پرائیوٹ چینل بی بی سی sorry بریٹش برادکاسٹنگ چینل نے اپنی سائنسدانوں کے حیران کند آوے کرتے ہوئے آئیزک نیوٹن اور آئیزک نیوٹن جیسے سائنسدانوں کی نظریات کو ہی جھوٹا کرا دے دیا ہے this is coming from across the border جو کہ space shuttles بھی اب بھیج چکے ہیں and I don't know how they have been denying آئیزک نیوٹن کے findings اس میں بھارتی سائنسدانوں نے عالمی سائنسی نظریات کو ہندو مذہب سے جوڑنے اور ہندو اظم سے ہی انہیں لینے کے دعوے کیے پانچ روزہ سائنسی کانفرنس میں ہر سال منعقد ہوتی ہے اور جنوبی بھارتی ریاست تامل نادو یونیورسٹی کی سربراہ نے دعویٰ کیا کہ ہندو مذہب کی ایک کتاب سے پتا چلتا ہے کہ سٹیم سیل کو ہزاروں سال قبر بھارت میں دریافت کیا گیا تھا جی ناگیشور راو نام ہے ان سائنسسس کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائنس فکشن نوول کردار ڈیمن کنگ دراصل صدیوں پہلے ہندو مذہبی کردار تھا اور رامائن کے پاس مختلف اقسام کے چوبیس جہاز اور دیگر آلات تھے اگین بیفلڈ اور ریلی فنی بیٹ اسی یونیورسٹی کے ایک اور سائنسزان نے آئیزک نیوٹن اور آلبرٹ آئنسٹین کی نظریات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی سکلی لہروں سے مطالق نظریات غلط تھے اور انہیں نیا نام نرندر موڈی لہریں دیا جانا چاہیے اوکی اسیس گنا گو آن 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 آلبرٹ آئنسٹین کو یہ مسترد کر چکے ہیں آئیزک نیوٹن کو مسترد کر چکے ہیں نیوٹن کو ہم اگر آپ کو یاد ہو ابھی تک in fact three laws ان کے پڑھائے جاتے ہیں every action has an equal and opposite reaction ابھی تک یاد ہے مجھے لیکن اب جو action انڈیا کے سائنٹسٹ کر رہے ہیں ان کو equal and opposite reaction کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے from everyone in the world let's see اور اپنا یہ مزاق کیسے اڑاتے ہیں اور کتنا کامیاب رہتے ہیں اپنا مزاق اڑانے میں شام میں امریکی حمایت یافتہ کرد ملیشہ سے مطالق وائٹ ہاؤس کے مشیر برائے قومی سلامتی جون بولٹن کے بیان کو سنگین غلطی قرار دے دیا ہے بیان کچھ یوں تھا تھوڑا آپ کو ہسٹری بتاتے چلوں اس کی فرانسیسی خبر رساہ ادارے ایف پی کے مطابق رجب طیعہ اردوگان کا بیان ترک دار الحکومت میں اردوان کے مشیر ابراہیم کالن اور جون بولٹن کے درمیان دو گھنٹے طویل ملاقات کے بعد سامنے آیا خیال رہے گئے امریکی مشیر قومی سلامتی نے شام سے امریکی فوج کے انخلاق کے فیصلے سے مطالق ترک صدر کو ترک صدر کے مشیر سے ایک اہم ملاقات کی تھی ترک صدر نے اپنی جماعت کی پارلمانی عراقین کو بتایا کہ جون بولٹن کی جانب سے اسرائیل میں دیے گئے پیغام کو قبول کرنا ممکن نہیں ہے انکرہ میں جون بولٹن کیامت سے دو روز قبل انہوں نے اسرائیل میں کہا تھا کہ شام سے امریکہ کی واپسی اس کی حمایت یافتہ کرد فورسز کی حفاظت سے مشروط ہے جنہیں ترکی کی جانب سے دہشتگرد تصور کیا جاتا ہے یاد رہے کہ کرد فورسز came from اراک اراک میں ایک پارٹ تھا جہاں پہ کردش عوام بہت زیادہ رہتی تھی رجب طیعہ بردوگان کا کہنا تھا کہ جون بولٹن نے مذکورہ معاملے میں سنگین غلطی کی ہے خیال رہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دسمبر میں شام میں دائش کے خلاف جنگ میں امریکی فوج کے انخلاق فیصلہ ہی کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے شام سے انخلاق صحیح فیصلہ کیا اس سے قبل امریکی سٹیٹ سیکریٹری مائک پومپیو نے بھی کرد فورسز سے متعلق بیان دیا تھا کہ واشنگٹن اس بات کو یقینی بنائے گا کہ امریکی فوج کے انخلاق بعد انکرا شام میں کرد فوجیوں کا قتل عام نہیں کرے گا رجب تیہ بردگان نے اس بیان پر کہا کہ کردش عوام کو نشانہ بناتا ہے یہ ناگوار ترین ناقابل یقین الزام ہے امریکی ترجمان نے انکرا میں مشیر قومی سلامتی کی ملاقات سے متعلق ٹوٹر پر ایک بیان میں کہا جون مناسب وقت پر انخلاق کے فیصلے پر تبادل خیال کی اور دیگر مسائل کی نشان دہی بھی کی تھی اب ایک اور چیز یہاں پر سپیسیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ترکی is one of those nations جنہوں نے boycott کیا ہوا ہے جتنی بھی امریکن پروڈکٹ ہیں جتنے بھی سانکشنز لگائے جاتے ہیں ہماریکہ کی جانب سے جتنے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں ہماریکہ کی جانب سے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے خیال رہے کہ انیس دسمبر کو امریکن نے دو ہزار فوجوں کی دستوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا تھا تب انکرہ واحد نیٹو اتحادی تھا جس نے اس فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا تھا ترک صدر نے ڈانل ٹرمپ سے وعدہ کیا تھا کہ ترکی شام میں دائش کا مکمل خاتمہ کر سکتا ہے انہوں نے نیو رونل ٹرمپ نے کہا تھا کہ دائش کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم شام سے مناسب وقت پر واپس جائیں گے جبکہ اسی دوران دائش کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ دیگر ضروری اقدامات بھی کریں گے نیو امریکن سیکیورٹی کے تجزیہ کار نیکولیس ہیر نے کہنا تھا کہ دائش کے مکمل خاتمے کے لیے انکرہ کو واشنگٹن کے تعاون کی ضرورت ہوگی اس وجہ سے شام میں امریکی فوج کا موجودہ ہونا ضروری ہے تھوڑا سا پیچھے چلیں شام کی جانب کے جب شام میں ایکٹیویٹیز جاری تھی کافی زیادہ جنگ وہاں پہ شروع تھی وہاں پہ انوالمنٹ کافی زیادہ آؤٹ سورس ہوئی تھی انوالمنٹ دائش کی تھی وہاں پہ انوالمنٹ وہاں پہ کردش عوام کی تھی اور ساتھی ساتھ وہاں پہ ترک ترکی جو فورس ہیں وہ نیٹو کا حصہ ہوتے ہوئے ملبا جو رہ جاتا ہے وہ ان کو پھر اٹھانا پڑتا ہے جو وہاں پہ جو وہاں کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جیسے افغانستان کے ساتھ ہم بارڈر پہ موجود ہیں وہاں پہ ترکی کے لئے مشکلات پیدا کر سکتی ہے شام خیال رہے کہ امریکہ شامی جمہوری فورسز SDF کی حمایت یافتہ کردیش پیپلز فیڈریشن یونٹس YJP کے ساتھ کام کر رہا تھا تاہم ترک امریکہ تعلقات YJP کو امریکی فوجی تعاون کے حوالے سے ہمیشہ کشید رہے ہیں اور جو طیب اردوگان دوبارہ سے ایک تیش میں نظر آتے ہیں ورہاں کے بیانات تو وہاں بیانات ایشیو جب کسی فرد کو دل کے دورے کا سامنا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس نے اچانک ہی سے کش شکار کر لیا ہے اب ہرٹ پیشنٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ تین ہرٹ اٹیک ہو جائیں تو ایسا سارے لوگ دم توڑ جاتے ہیں سہ نہیں پاتے ہیں اب بیسکلی ایک لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ایک ایسی ہرٹ فیلیر کے شکار کے لیے ایک ایسی جیکٹ بنائے گئی ہے کہ آپ کو ہرٹ اٹیک ہونے سے پہلے ہی بتا دے گا فرانس سے تعلق رکھنے والی ایک کمپنی کرون لائف نے اسی خیال کو مد نظر رکھ کر ایسی ویسٹ کوٹ تیار کی ہے جو ہرٹ کے لیے مددگار ثابت ہو سکے جو امراض کلب کا شکار ہوں یہ ڈیوائس چھے اہم جسمانی آداد و شمار کا ریال ٹائم میں معازنہ کر سکتی ہے اور مشین لرننگ کی مدد سے ممکنہ ہارٹ اٹیک کی پیشن گوئی بھی کر سکے گی دنیا بھر میں کرونوں افراد ہارٹ فیلیر کے خطرے کا شکار ہوتے ہیں خصوصا ہائی بلڈ پریشر اور زیابت تیس کے جو شکار افراد ہیں اسے آرزی اس آرزی کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے فرانسیس کی کمپنی کا ماننا ہے کہ اس نئی ڈیوائس سے قبل از وقت ہارٹ اٹیک کی پیشن گئی اور اس کی روک تھام ممکن ہو سکے گی جس سے لوگوں کا میار زندگی بہتر ہوگا سو سائنس کی فیلڈ ہو چاہے ہیلتھ کی فیلڈ ہو پاکستان سے باہر دیکھ لیں تو اس پاکستان سے باہر تکنولوجی اور ہم ہم آرزی پیشن چلتے ہیں دوسری جانب بولی ورڈ کے معروف ادھکار اور ڈریکٹر راکیش روشن کی ایک نیوز آئی ہے ان کو اب گلے کا کینسر ہو چکا ہے اور اس کی تشخیص ہوئی ہے جو ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے راکیش روشن کے صاحب زادی اور معروف ادھکار ریثک روشن نے انسٹرگرام پوسٹ کے ذریعہ مداہوں سے یہ خبر شیئر کی روشن نے لکھا کہ آج صبح میں نے ڈارٹ سے ایک تصویر لینے کا کہا میں جانتا ہوں کہ سرجری والے دن بھی جم کو مس نہیں کریں گے وہ شاید سب سے مضبوط انسان ہیں جنہیں میں جانتا ہوں ادھکار نے مزید لکھا کہ چند ہفتے قبل ہی انہیں گلے کے سرطان کی تشخیص ہوئی ہے جو ابھی ابتدائی سٹیج پر ہے لیکن وہ اس سے لڑنے کے لیے پوری طرح پرازم ہے پہیزد خاندان ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ان جیسا سربرا ملہ راکیش روشن نے اپنے کریئر میں بہت سے چند چند کویٹا کی گڑ والی چاہ it's been everywhere جب سے سردیا start ہوئی ہیں i have yet to try it please go ahead and try it because par اسلام a باد میں کافی سارے stones اب لگ چکے ہیں جو یہ چاہ پینے کتنا مزا آتا ہے سردی میں یہ چاہ پینے کا میں ہلوں آپ آپ سے اجازت ان ٹرائے کروں گا کہ یہی چائے پیوں یو گو اہیڈ واش تا پیکیج اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پورے صوبے میں اس قسم کی ہوتلوں کی تعداد بہت کم ہے ہوتل کے مالک شرف الدین کا کہنا ہے بلوچستان اور ملک کے دیگر اسوں سے آنے والے شہری جب بھی کوئٹہ آتے ہیں تو یہاں سے گڑو والی چائے ضرور پیتے ہیں